ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو برمودہ ٹرائنگل ہماری دنیا میں موجود ایک ایسی جگہ ہے جو آج تک ایک معاملہ بنی ہوئی ہے ایک اندازے کے مطابق تقریباً پچاس بحری جہاز، بیس ہوائی جہاز اور ان میں سوار ہزاروں لوگ سمندر کے اس حصے میں غائب ہو چکے ہیں میں کئی سال پہلے اس پر ایک ویڈیو پوست کر چکا ہوں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیلز سے برمودہ ٹرائنگل کی حقیقت ایکسپلین کروں گا برمودہ ٹرائنگل ایٹلانٹک اوشین میں موجود سمندر کی ایک جگہ ہے یہ میامی، پوٹر ایکو اور برمودہ کے درمیان ایک ایسی جگہ ہے جو ایک ٹرائنگل کی شیپ میں لگتی ہے اسی لیے اسے برمودہ ٹرائنگل کہتے ہیں دوستو 1492 وہ سال تھا جب مشہور ایکسپلورر کرسٹوفر کولمبس سمندر کے اسی حصے کے اوپر سے گزر رہا تھا کولمبس نے برمودہ ٹرائنگل کے اندر کچھ عجیب باتیں نوٹس کی جیسا کہ اس نے دیکھا کہ سمندر میں کوئی آگ کا گولہ آ کر گرا ہے اس نے یہاں کچھ عجیب قسم کی روشنیاں بھی دیکھیں اس جگہ سمندر کا پانی بہت انچائی پر جا رہا تھا دوستو یہ وہ دور تھا جب دنیا کو برمودہ ٹرائنگل کے متعلق کچھ نہیں پتا تھا اگلے پانچ سو سالوں میں یہاں دو عجیب واقعات پیش آئے ایک تو ارلی سسچین ہنڈرڈز میں برمودہ ٹرائنگل میں ایک بحری جہاز ڈوب گیا تھا اس میں ڈیڑھ سو لوگ سوار تھے کہتے ہیں کہ یہ بحری جہاز کسی طفان کی زد میں آ گیا تھا لیکن دوستو اگلا واقعہ کافی عجیب ہے یہ 1881 کی بات ہے جب ایک بحری جہاز انگلنڈ سے امریکہ جا رہا تھا جب یہ برمودہ ٹرائنگل کے اوپر سے گزرا تو اس بحری جہاز میں سوار لوگوں نے کچھ عجیب دیکھا انہوں نے یہاں ایک اور بحری جہاز کو دیکھا جو بالکل خالی تھا کچھ لوگ اپنے بحری جہاز سے اس بحری جہاز کے اندر چلے گئے کہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے اور اسی وقت برمودہ ٹرائنگل میں ایک زبردست طفان آ گیا یہ دونوں بحری جہاز الگ ہو گئے اگلے دن جب یہ طفان ختم ہوا تو اس دوسرے بحری جہاز میں جو لوگ گئے تھے وہ وہاں سے غائب ہو چکے تھے پورا ممکن ہے کہ یہ لوگ طفان کی وجہ سے سمندر میں کہیں گر گئے ہوں لیکن دوستو برمودہ ٹرائنگل جس واقعہ کی وجہ سے مشہور ہونا شروع ہوا وہ واقعہ 1918 میں پیش آیا یہ مارچ 1918 کی بات ہے امریکن نیوی کا ایک بحری جہاز برمودہ ٹرائنگل کے اوپر سے گزر رہا تھا یہ امریکن نیوی کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا اس کا نام سائیکلوپس تھا دوستو یہ بحری جہاز ساڑھے پانچ سو فیٹ لمبا تھا اس میں تین سو چھے لوگ سوار تھے اس بحری جہاز کی طرف سے آخری پیغام جو ملا تھا وہ تھا کہ موسم اچھا ہے سب ٹھیک جا رہا ہے لیکن پھر یہ بحری جہاز برمودہ ٹرائنگل میں غائب ہو گیا یہ ایسا غائب ہوا کہ اس کا کچھ اتا پتا نہیں مل سکا نہ تو اس بحری جہاز کی طرف سے مدد کی کوئی ایس او ایس کال آئی اور نہ ہی اس کا ملبا کبھی مل سکا یہ ایسے تھا جیسے برمودہ ٹرائنگل میں چھپے کسی مانسٹر نے اس بحری جہاز کو کھا لیا ہو دوستو 1941 میں برمودہ ٹرائنگل میں دو اور بحری جہاز غائب ہو گئے ان میں سے ایک کا نام یو ایس ایس پروٹیس تھا اس بحری جہاز میں اٹھاون لوگ سوار تھے اس وقت تک دنیا میں برمودہ ٹرائنگل کے مطالق باتیں تو ہوتی تھیں لیکن ان تمام حادثوں کا ذمہ دار سمندری دفان کو دیا جاتا تھا لیکن 1945 میں ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا پانچ دسمبر 1945 کو امریکہ کے پانچ جہاز برمودہ ٹرائنگل کے اوپر سے گزر رہے تھے یہ جہاز بومز کرانے کی پریکٹس کر رہے تھے ان جہازوں میں چودہ لوگ سوار تھے اس کو فلائٹ 19 کہتے ہیں دوستو یہ پانچوں جہاز برمودہ ٹرائنگل کے اوپر سے غائب ہو گئے یہ جہاز کہاں گئے کسی کو پتا نہیں تھا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ جہاز غلط راستے پر نکل گئے تھے اور فیول ختم ہونے کی وجہ سے سمندر میں گر گئے بہرحال اسی دن ایک اور جہاز جو ان جہازوں کو ڈھونڈنے یہاں گیا یہ بھی یہاں سے غائب ہو گیا یہ جہاز ایک فلائنگ بورڈ تھا جو سمندر پر بھی اتر سکتا تھا اس جہاز میں تیرہ لوگ سوار تھے لیکن یہ جہاز بھی اب لا پتا ہو چکا تھا کئی ہفتوں کی سرچ کے باوجود اس جہاز کا بھی کچھ پتا نہیں چل سکا دوستو 1948 میں دو اور جہاز برمودہ ٹرائنگل کے اوپر اڑتے ہوئے لا پتا ہو گئے ایک جہاز میں 33 جبکہ دوسرے جہاز میں 49 لوگ سوار تھے 1949 میں بھی ایک جہاز 20 لوگوں کے ساتھ برمودہ ٹرائنگل کے اوپر سے اڑتا ہوا لا پتا ہو گیا یعنی ایسے واقعات ہوتے رہے ان واقعات کے ساتھ ساتھ سمندر کی یہ جگہ یعنی برمودہ ٹرائنگل دنیا میں مشہور ہوتی گئی 1964 میں ایک آرٹیکل میں اس جگہ کو برمودہ ٹرائنگل کا نام دیا گیا لوگوں نے اس کے متعلق کئی کانسپریسی تھیوریز بھی بنا لی ایلین سے لے کر کوئی ایسا سمندری مانسٹر جو بحری اور ہوائی جہازوں کو پکڑ لیتا ہے برمودہ ٹرائنگل کے متعلق ہر طرح کی بات کی گئی لیکن کیا ان سب باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق تھا دوستو ویڈیو کے دوسرے حصے میں اب بات کرتے ہیں کہ برمودہ ٹرائنگل میں دراصل کیا ہو سکتا ہے اب میں نے پہلے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کی ایک وجہ جو ہو سکتی ہے وہ سمندر کے اس حصے میں موجود میتھین گیس ہے بہت سے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ اس گیس کے لیک ہونے کی وجہ سے سمندر میں دھماکے ہوتے ہیں اور یہ دھماکے بحری جہازوں کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں یا پھر میتھین گیس کی وجہ سے سمندر میں ببلز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور انہی ببلز کے پریشر کی وجہ سے بحری جہاز سمندر میں ڈوب جاتے ہیں لیکن پھر ہوای جہاز برمودہ ٹرائنگل کے اوپر اڑتے ہوئے کیسے لاپتہ ہوئے دوستو اس کا جواب جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اور کئی ایکسپرٹس بھی اب یہ مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ برمودہ ٹرائنگل میں کچھ بھی پرسرار نہیں ہے اس سمندر کا ایک نارمل سا حصہ ہے جہاں ویسے ہی حادثات ہوتے ہیں جیسے سمندر کے دوسرے حصوں میں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر برمودہ ٹرائنگل اتنا مشہور کیوں ہو گیا میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں دوستو دراصل سمندر کی اس حصے میں توفان آتے رہتے ہیں اور یہاں ڈوب دیں والے بحری جہاز اکثر ان توفانوں کی زد میں آ جاتے ہیں آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ پچھلے تیس سے چالیس سالوں میں برمودہ ٹرائنگل میں بحری جہازوں کے لاپتہ ہونے کی کوئی خاص خبر سامنے نہیں آئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں حادثے ہوئے نہیں لیکن یہ حادثے بہت کم تھے بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق دو ہزار اکیس میں سمندر کی دس خطرناک ترین جگہوں میں برمودہ ٹرائنگل کا ذکر ہی نہیں ہے دو ہزار اکیس میں برمودہ ٹرائنگل سے آٹھ ہزار چھے سو چونتیس بحری جہاز یا کشتیاں گزریں اور ان میں سے صرف دو کے ساتھ حادثہ پیش آیا سمندر کا یہ حصہ اب اتنا خطرناک کیوں نہیں ہے دوستو یہ ضرور ہے کہ برمودہ ٹرائنگل میں سمندری طفان کی وجہ سے پہلے بحری جہاز ڈوب جاتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بحری جہازوں کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی گئی اور اب بحری جہاز ایسے طفان برداشت کرنے کی صلحیت رکھتے ہیں اسی لئے باپ کو برمودہ ٹرائنگل میں ایسے حادثے بہت کم دیکھنے کو ملیں گے جہاں تک ہوائی جہاز کا سوال ہے تو آج بھی روزانہ بے شمار فلائٹز برمودہ ٹرائنگل کے اوپر سے ہو کر گزرتی ہیں اگر یہاں ایلینز رہتے ہیں یا کوئی اور ایسی طاقت ہے تو وہ آج ان جہازوں کو لا پتہ کیوں نہیں کرتی اس کا جواب بھی وہی ہے برمودہ ٹرائنگل ایک کافی بڑی جگہ ہے اور اس کے آس پاس کوئی بھی جہاز جب لا پتہ ہو جاتا تھا تو اس کا ذمہ دار برمودہ ٹرائنگل کو ہی کہا جاتا تھا اگر ایسا کچھ ہوتا تو آج بھی بہری اور ہوائی جہاز یہاں سے لا پتہ ہو رہے ہوتے لیکن آج ایسا نہیں ہوتا دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی